اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ ریڈ بٹن پر کلک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ یہ بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ میرے نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے عبدالوحاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میں عبدالوحاب شاہ یوٹیوب چینل بلاغر ٹیٹوریل کے حوالے سے دوسری ویڈیو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستوں پہلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو سمپلی یہ بتایا تھا کہ آپ بلاغ کیسے کرسکتے ہیں خود کا بلاغر ڈاٹ کام کے اوپر آج کی ویڈیو میں مزید ہم جو ہے اس کو فردر لے کر چلیں گے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے بلاغ میں ٹیبز کیسے بنا سکتے ہیں نیو پیجز کیسے ایڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ نے ایک سر ویب سائٹ اگر ویزٹ کی ہوں تو اس کے اندر جو ہے ہوم کانٹیکٹس ویڈیوز پلی لیسٹ وغیرہ وغیرہ کی جو ہے ٹیبز موجود ہوتی ہیں جیسے یہاں پہ آپ کو ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اس کے سامنے آپ کو پیج نظر آ رہا ہے اس کے اندر بھی ڈیفرنٹ ٹیبز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی دیکھیں ہوم ویڈیوز پلی لیسٹ چینل ڈسکشن اباؤٹ وغیرہ وغیرہ کی ٹیبز موجود ہیں تو آپ اپنے ضرورت کے مطابق جو جس جس ٹیب کی آپ کو ضرورت ہے اس کے مطابق آپ جو ہے ٹیبز ایڈ کر سکتے ہیں اپنے جو بلاغ آپ نے کریئٹ کیا ہے مزید اپنی ویڈیوز کو آگے چلانے سے پہلے آپ لوگوں سے مگزارش کروں گا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں مزید اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آئی ویڈیو میں تو آپ مجھ سے کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آئی دوبارہ بتا دیں مزید اگر آپ کوئی اور چیز پوچھنا چاہتے ہیں بلاغنگ کے حوالے سے چونکہ ویڈیوز چال رہی ہیں تو بلاغرز کے حوالے سے اگر آپ کو چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمیٹ میں بتا سکتے ہیں کہ اس چیز کے اوپر ہمیں ویڈیو بنا دیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے جو پچھلی ویڈیو میں جو ہے بلاغ گنایا تھا یہ آپ پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اگزیمپل کے نعیم سے آپ سمپلی جو ہے بلاغر ڈاٹ کام کو اپن کریں گے اگر آپ نے سائن ان کیا ہویا تو یہ پیج آپ کو سامنے اپن ہو جائے گا اگر نہیں کیا ہو تو پہلے آپ سائن ان کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا یہاں پہ بھی تک کوئی پوست نہیں کی ہم نے تو سمپلی میں یہاں سے آپ کو بلاغ اوپن کر کے دکھاتا ہوں ویو بلاغ پہ ہم نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا ہمارے پاس جو ہے فرس ٹائم نظر آئے گا کوئی یہاں پہ ٹیب موجود نہیں ہے کوئی ہوم وغیرہ کی کوئی ٹیب موجود نہیں ہے تو کیسے ایڈ کرنی ہے سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آجانا ہے لے آوٹس کے اوپر یہ لیفٹ سائٹ پہ جو مینیو ہے اس کے اندر لے آوٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ لے آوٹ پہ کلک کریں گے تو اس طرح کا پیج آپ کے سامنے اوپر ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے ایڈ گیجٹ کرنا ہے ایک ایمیجز کے نام سے ایمیجز کا گیجٹ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ایڈ گیجٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ لیں گے ایمیجز کا گیجٹ تو یہ دیکھیں یہ سوری امیجز کا کہہ رہا ہوں پیجز کے نیم سے یہ پیجز کا گیجٹ ہے تو اس گیجٹ کو آپ نے یہاں سے پلس کے بٹن پر جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ گیجٹ ایڈ ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں ایک پہلے سے کنٹیکٹ اس بنا ہویا ہے یہ پہلے نہیں بنا ہوگا آپ نے خود سے بنانا ہے تو یہ ابھی چیک کر رہا تھا اس وقت میں نے بنایا ہے تو جو جو آپ نے ایڈ کرنا ہوگا یہاں پہ آپ ہوم آ گیا ہے اس کو ہم کنٹیکٹ اس اس کو بھی آئیڈ کر لیتے ہیں اس کو میں یہاں سے تم کر دیتا ہوں اچھا یہاں پہ آپ فرس ٹیم جب آپ اوپن کریں گے اس گیجٹ کو تو صرف ہوم کا ٹیب آپ کے پاس ہوگا صرف ہوم کا باقی جو ہے یہ کنٹیکٹ اس کیسے آئیڈ کرنا ہے باقی کس طرح آئیڈ کرنا ہے وہ ابھی ہم دیکھیں گے اس کو ہم یہاں سے سیمپلی سیو کر دیتے ہیں سیو کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے سیو ایڈیمیٹ پہ کلک کرنا ہے سیو کر دیا اب جو ہے اس کو ہم دوبارہ سے ریفریش کرتے ہیں اپنے پیج کو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوم اور کنٹیکٹ اس کا ہمارے پاس پیج آ چکا ہے اب دیکھیں جو بھی آپ پوسٹ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک سپیسفک کیٹیگری میں جو ہے لائک کریں جیسے فور اگزیمپل میں اگر ویڈیوز بھی اپنے بلوگ پہ ایمبیڈ کرتا ہوں اس کے علاوہ بھی پوسٹ کرتا ہوں تو آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو کی ایک ٹیب میرے پاس یہاں پہ ویڈیوز کے نام سے ایک ٹیب شو ہو رہی ہے جیسے ہی کوئی بندہ ویڈیوز کے اوپر کلک کرے ویڈیوز کو اپن کرے تو وہاں پہ صرف ویڈیوز شو ہوں اور کوئی بھی چیز شو نہ ہو یا دوسرا طریقہ کہ اگر آپ صرف ویڈیوز پہ ہی کام کر رہے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کٹیگریز بنا سکتے ہیں کہ فر اگزمپل یہاں پہ ایک ٹیب آپ بنا دیں کہ ویب ڈیویلمنٹ کے حوالے سے ویڈیوز ہوں گی اس میں آپ ویب ڈیویلمنٹ لکھیں اس کے اندر جتنی بھی ویڈیوز آئیں گے وہ صرف ویب ڈیویلمنٹ کے حوالے سے آئیں گے اس کے بعد دوسری ٹیب ہوگی اس کے اندر جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی وہ موبائل کی ریوز کے اوپر ہوں گی تیسری ایک اور ٹیب ہو تو اس کے اندر ٹیٹوریل ٹیب ویڈیوز ہوں گی جس میں آپ کسی کو کوئی چیز سکھا رہے ہیں تو اس طرح کی بھی آپ کر سکتے ہیں یا آپ جو ہے ایک ٹیب بنا سکتے ہیں جس میں جسٹ آپ ایمیجز شو کرتے ہیں یا ایک ٹیب بنا سکتے ہیں جس کے اندر جسٹ آپ جو ہے سیمپل ٹیکسٹ پوست جو آپ کرتے ہیں وہ والی شو ہوں تو آپ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے ڈیفرنٹ کیٹگریز یہاں پہ کریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کونٹیکٹ اس کا ہے ہمارے پاس یہاں سے ہم نیو پیج اگر کلک کریں نیو پیج پہ تو یہاں پہ اگر ہم ایک اور پیج ایڈ کرنا چاہیں جیسے میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں ڈسکلیمر کے نام سے اس کو یہاں سے ہم کر دیتے ہیں لکھ دیتے ہیں کمین سون اور اس کو یہاں سے سیمپلی ہم کیا کر دیتے ہیں پبلش کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس وہ پیج آ جائے گا ڈسکلائمر کا ابھی یہ ہمارے پاس یہاں پہ شو نہیں ہوگا یہاں پہ اگر اس کو ریفریش کرتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھیں ابھی تک شو نہیں ہوا شو کیسے ہوگا آپ سیمپلی دوبارہ سے لے آؤٹ کے اندر جائیں گے لے آؤٹ میں جانے کے بعد وہ جو گیجٹ آپ نے پیجز کے نام سے گیجٹ ایڈ کیا تھا اس کو ایڈٹ کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں جو جو شو ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ٹک لگی ہے یہ ڈسکلائمر کے ساتھ نہیں ہے تو ہم ڈسکلائمر کا بھی یہاں پہ ٹک کر دیں گے تو یہ تینوں اب ہمارے پاس شو ہوں گی وہاں پہ تو یہاں سے آپ سیمپلی یہ ٹک کرنے کے بعد سیو کر دیں گے یہ بھی سیو ہو جائے گا اور یہاں سے پھر آپ سیو ارنجمنٹ پہ بھی کلیک کریں گے تو اب جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ شو ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں ہوم آگیا کانٹیکٹ اس آگیا ڈسکلائمر آگیا اب ہماری بات رہے گی کٹیگریز کی کہ ہم کرنا چاہے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں سیمپلی اس کا میتھن میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے کرنا جائے دیکھیں دوستو یہاں پہ اگر ہم ایک بنانا چاہتے ہیں ویڈیوز کے حوالے سے تو ہم پوست میں آجاتے ہیں ایزی ویئے میں آپ کو بتا رہا ہوں نیو پوست کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں نیو پوست پہ کلیک کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی کلیک کر سکتے ہیں اس کے پر ہم کلیک کر دیتے ہیں یہاں آگیا تو یہاں پہ ہمیں ایک فار اگزمپل ویڈیو کی ٹیپ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایک ٹائٹل دے دیتے ہیں ویڈیو ون کے نام سے اب کوئی بھی ٹائٹل اس کے مطابق ہوگا جو بھی آپ پوسٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ ہم ایک ویڈیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں پوسٹ کے اندر تو فار اگزمپل ہم کوئی بھی ایک ویڈیو اٹھا لیتے ہیں یوٹیوب سے اٹھا لیتے ہیں یوٹیوب اوپن کرتا ہوں یہاں سے میں اپنا ہی چینل اوپن کر لیتا ہوں چونکہ یوٹیوب کے اندر جو ہے کوپی رائٹ بہت زیادہ آ جاتا ہے اگر کسی اور کی ویڈیو آپ چلائیں یا کسی اور کی ویڈیو چل جائے آپ کے پاس سے تو بہت زیادہ جو ہے اس کا کوپی رائٹ کا آپشن بہت زیادہ آ جاتا ہے کوپی رائٹ کا ایشو آ جاتا ہے اس لئے ہم اپنی ویڈیو یہاں سے لے لیتے ہیں یہ میں نے اس کو سٹاپ کر لیا اب اس کو ایمبیڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کو میں نے پاس کر دیا اچھا یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے شیئر کے اوپر کلک کر دینا ہے شیئر کے اوپر کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں ایمبیڈ کا آپشن ہے ایمبیڈ میں آ جائیں گے اور اس کو یہاں سے ہم کاپی کر لیں گے یہ والی چیز یہاں سے ہم اس کو کاپی کر لیتے ہیں کوپی کرنے کے بعد میں اس ٹائب کو بند کر دیتا ہوں میں ہم دوبارہ آجاتے ہیں پوسٹ پہ اس کے بعد ہم یہاں آجاتے ہیں ایسٹی ایم ایل میں آنے کے بعد وہ جو اپنے پیسٹ کر دینا ہے جو کوڈ وہاں سے کاپی کیا ہے میں سمپلی کمپوز میں آئیں گے تو یہ ہمارے پاس ویڈیو آگئی ٹھیک ہے دوستو یہ ویڈیو ون کے نام سے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لیبل آپ کو شسائیڈ پہ نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر آ جانا ہے لیبل میں لیبل میں آنے کے بعد آپ نے جو ہے یہاں پہ ایک لیبل رکھنا ہے جو بھی آپ لیبل رکھنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن اس کو یاد رکھنا ہے لیکن یہاں پہ چونکہ ہم ویڈیو کی ٹیپ بنا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم ویڈیو ہی رکھ لیتے ہیں لیبل ویڈیو اب ایک چیز اور آپ نے دھیان رکھنی ہے کہ اگر یہ وی چھوٹا ہوگا تو یہ چھوٹا یعنی کہ اگر آپ ایلفہ بیٹس چھوٹے سمال ایلفہ بیٹس یوز کریں گے تو سمال میں ہی ہوگا اگر بڑے ایلفہ بیٹس یوز کریں گے تو بڑے ایلفہ بیٹس میں ہوگا اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے تو یہ ہم ویڈیو جو ہے اس کا ایک لیبل دیتے ہیں اس کو ہم done پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم کر دیتے ہیں ہم پہ publish تو یہ ہمارے پاس ایک post جو ہماری publish ہو چکی ہے یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اس کو google پلس پہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو اقلال سے cancel کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ویڈیو ون شو ہوگی ہے اب دوبارہ سے ہم اپنا page open کرتے ہیں اس کو refresh کرتے ہیں یہ آگیا ہمارے پاس ویڈیو ون اب جائے لیں نیچے آجیں تھوڑا سا تو یہاں پہ آپ کو دیکھیں نیچے نظر آ رہا ہوگا label ویڈیو ٹھیک ہے دوستو labels میں آ رہا ہے ویڈیو تو اب آپ نے category جو بنانی ہے اس کا کیا طریقہ ہوگا کہ آپ نے simply اس label کے اوپر click کرنا ہے ویڈیو جو لکھا ہے جیسے ہی آپ اس پہ click کریں گے تو یہاں پہ ایک url آپ کا آ جائے گا اس label کے حوالے سے تو اس کو آپ simply جو ہے copy کر لیں گے یہاں سے complete url کو copy کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ آئیں گے layouts کے اندر layouts میں آنے کے بعد جو آپ نے gadget add کیا تھا pages کے نام سے اس کو edit کریں گے edit کرنے کے بعد آپ یہاں پہ option ہے add external link کا اس کے اوپر click کریں گے یہاں پہ آپ page title دیں گے جیسے ہم نے ویڈیوز title رکھنا ہے اس کا تو ہم یہاں سے ویڈیوز لکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ url جو آپ نے ہے وہ copy کیا تھا url وہ یہاں پہ paste کر دیں گے paste کر دیا اس کے بعد save link پہ click کریں گے یہاں پہ دیکھیں home contact us disclaimer اور ویڈیوز اس کو آپ rearrange کر سکتے ہیں مرضی کے مطابق ہم home کے بعد ویڈیوز کو رکھنا چاہتے ہیں تو میں نے اس کو rearrange کر دیا اس کے بعد یہاں سے ہم simply کر دیتے ہیں save save کے بعد یہاں سے save arrangement کریں گے اور دوبارہ سے ہم اپنے page پہ آ جاتے ہیں اس کو refresh کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں home ویڈیوز contact us اور disclaimer میرے پاس چار tab اب ابھی تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے جو tab بنائی ہے ویڈیوز ویڈیوز میں show ہو رہی ہیں یا نہیں تو ہم ایک اور جو ہے ایک tab بنا لیتے ہیں دیکھیں home کے اندر ساری چھو ہوں گی وہ چلیں ایک اور post کر لیتے ہیں simple جو ہے text والی post تو اس کے لئے ہم post میں دوبارہ آ جاتے ہیں یہاں سے ہم ایک new post کرتے ہیں یہاں پہ simply میں لکھ دیتا ہوں text text post اس کے بعد یا یہاں پہ ہم simply کر دیتے ہیں recipe یہ اچھا ایڈیا ہے recipe تو spellings جو ہیں یہ یہ spelling ہے recipe کی recipe 1 اوکے جو یہاں پہ ہم کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں for example اگر آپ dummy text text جو ہیں لے رہا چاہیں تو وہ آپ جو لے سکتے ہیں lorem ipsum کی جو ہے ایک ویب سائٹ ہے وہاں سے simply آپ dummy text جو ہے یہاں پہ آپ کو مل جائے گا آپ کوئی بھی dummy text یہاں سے اٹھا سکتے ہیں تو simply میں یہاں سے ایک یہ copy کر لیتا ہوں یہاں پہ آکے اس کو میں paste کر دیتا ہوں یہ ہماری ایک post بن گئی اس کے بعد یہاں پہ picture وغیر ایڈ کرنا چاہیں تو وہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں for example یہاں پہ آپ کو میں picture بھی ایک ایڈ کر کے دکھا دیتا ہوں picture ایڈ کرنے کے لیے آپ نے وہاں پہ کلک کرنا ہے choose file کرنا ہے یہاں سے میں for example desktop سے picture لینا چاہتا ہوں تو یہ value اٹھا لیتا ہوں یہ اٹھا لی میں نے open کیا یہاں پہ upload ہوگی تو یہ ہوگی اس کے بعد اس کو کیا کر دینا آپ نے add selection یہ picture یہاں پہ آ جائے گی ہمارے پاس اس کا size بھی آپ change کر سکتے ہیں picture کا یہاں پہ html میں جائیں html میں جو image کا tag آپ کے پاس آئے گا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ jpg file لگی بھی ہے ہمارے پاس اس کی ویڈس جو ہے 320 pixel ہے یہاں سے اگر آپ زیادہ کرنا چاہیں تو زیادہ کر سکتے ہیں اسے میں کر دیتا ہوں 600 compose پہ آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس کا size بڑھا ہوگی کم کرنا چاہیں یہاں سے آپ simply اس کو 480 کر دیتے ہیں 480 compose میں ہے تو یہ دیکھیں 480 size تو یہ size بھی آپ اپنے مرضی کے مطابق جو ہے change کر سکتے ہیں یہاں سے دوبارہ اس کو copy کرتا ہوں یہاں پہ تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک simple text post بن گی اب آپ نے کیا کرنا ہے label میں آ جانا label میں آنے کے بعد اس کو ایک label دینا ہے تو میں یہاں پہ simply اس کو label دے دیتا ہوں recipe یہ دیکھیں ویڈیوز کا ہم نے پہلے دیا تھا تو جو جو label آپ دیتے جائیں گے وہ یہاں پہ نیچے show ہوتے جائیں گے تو یہاں پہ recipe میں recipe لکھ کے یہاں پہ done کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا recipe ہو گیا publish کر دیتے ہیں اس کو تو یہ ہمارا جو ہے publish ہو چکی ہے new post اب دوبارہ سے آتے ہیں اپنے block کے اوپر اس کو refresh کرتے ہیں refresh کیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے پاس یہ show ہو گیا اب کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ label recipe والا اس کے اوپر دوبارہ سے ہم click کریں گے اس url کو جو ہے copy کر لیں گے copy کرنے کے بعد دوبارہ سے وہی process layout میں آ جائیں گے layout میں جو ہم نے gadget add کیا تھا pages کے نام سے اس کو edit کر لیتے ہیں اور external nick جو ہے add کرتے ہیں یہاں پہ ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں recipes اس کے بعد یہاں پہ ہم وہ url جو ہم نے copy کیا تھا اس کو یہاں پہ paste کر دیتے ہیں اور save link پہ click کر دیتے ہیں یہ پھر سے دیکھیں last میں چلا گیا اس کو ہم ویڈیوز کے بعد رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو لیا کر چھوڑ دیں گے drag کر کے اور اس کو یہاں سے save کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے save arrangement اور دوبارہ سے اس کو refresh کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز اور recipes اب home کے اوپر جب ہم click کریں گے home کے اوپر ہماری ساری جو ہے post show ہو رہی ہوں گی جو ہماری جو recent post ہوگی وہ start میں آجے گی اور باقی جو اس کے بعد آتی جائیں گی جبکہ اگر ہم ویڈیوز پہ click کریں تو صرف ویڈیوز والی post show ہوں گی دیکھیں یہاں پہ صرف ایک ویڈیو شو ہو رہی ہے ہمارے پاس یہ نیچے جو ہے یہ اور چیز ہے یہ اور کوئی gadget لگا ہو ہے اس کی وجہ سے show ہو رہا ہے image show ہو رہی ہے جو آپ کے پاس ہیں اگر ہم recipes پہ click کریں گے تو جسٹ ہماری recipes والی post show ہو گی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ recipe والی post show ہو گی تو اس طریقے سے جو ہے آپ اپنے بلوگ کے اندر چیزوں کو arrange کر سکتے ہیں by category category کے حساب سے آپ تمام post کو جو ہے edit کر سکتے ہیں home ویڈیو جو اتنے بھی آپ tabs بنانا چاہیں اپنی مرضی کے مطابق جو جو چیزیں آپ اپنے بلوگ میں post کرنا چاہتے ہیں جس جی چیزوں کے حوالے سے اتنے آپ جو ہے یہاں پہ pages بنا سکتے ہیں trap بنا سکتے ہیں امیدہ دوستوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے comment میں پوچھ سکتے ہیں یہ مزید اگر آپ کوئی اور بات پوچھنا چاہتے ہیں بلوگنگ کے حوالے سے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسی بلوگ کے حوالے سے کوئی اور نیو چیز لے کر آئیں گے اور اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا جن دوستوں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کی نوٹفکیشن فورت اپر مل سکے اور بیل کے آئیکن کو دوبانہ مت پھولیں لائک ضرور کر دیا کریں ویڈیوز کو اور شیئر کر دیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملکات ہوگی تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا اپنا دھیر سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ